نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تُسی چانوے اخدے پر بفنوں میں عرض کی تیجیے سونے محبوب فرمایا تُسی انا دو اکھانا لائتھے چانوے اخدے پہو اہمی جنن پہ تُسی انا دو اکھانا لائتھے چانوے اخدے پہو اللہ علیہ السلام جو پہلی بار دیدار ہوئے گا سارے اشک اللہ صاحب ہنڈی ہونگے اسی سارے اپنے اپنے پیران دے نالوں انگیر ہیں میں کیم خادم علی صاحب کیم عبداللہ صاحب میرے پیروں کو اسے ڈاکٹر محمد مصبہ اللہ خادمی صاحب میں ہونے دے پچھے ہونگے سارے اپنے اپنے پیران دے نالوں جو پہلی بار اللہ دے دیدار ہونا ہے جڑے بشاک نے جڑے اللہ دے عاشق نے جڑے اللہ اور اللہ دے رسول دے محب نے جڑے اللہ اور اللہ دے رسول نو محبوب رکھ دے اور جو پہلی بار اللہ میں ویکھن گئے تھی لکھے آئی وہ پھر احسرہ اپنے اللہ میں ویکھن گئے ویکھی جانگے ویکھی جانگے ویکھی جانگے دیکھیں اب پانچ سو سال اللہ میں جنگے کو آکھ بھی نہیں چپکے گا اللہ دوتا ہے اکی ڈی کلیٹ لگی ہے میرے خیال میں بڑا ہوئی ہے تو بھی پنجی سیکنڈ تو بوتا میں نو دیکھ سکتا میں نو آنکھیں کوری تھلے کرنی لیکن اظر ساوہین نہیں کیفیت پانچ سو سال لگے جڑنے لیکن کوئی آنکھ بھی چپکے گا جرازم چشتی نے کمال لکھیا آن ڈٹ گیا آن ڈٹ گیاں جدی تاں دیلا آن ڈٹ گیاں جدی تاں دیلا لیکن بوتا میں افسر کہنا چی پانچ سوڑ کے چسکا لینے چیک کرو ہاں جارا سارے اپنے اپنے دل سارے دلوں نے دیتاں گیا ہم تو پیسے ہیں دیتاں گے ہم زمینہ دیتاں گے کوڑیاں دی کٹے ہیں دیتے وچھے ہیں دیتے گڑیاں دیتے کوٹھیاں دیتے بڑییاں دیتے پتراں دیتاں گے ٹھیک ہے بطرا ہے کہلت نہیں ہے لیکن اے سا见تاں گا بات تو لیکن اوضیتام پہ لے رہا سا ہے اب دیکھو نہ ابتر کبھی قرآن کھول کے دیکھو کتنی محبت ہے سارے وہ اپنی اپنے بڑھییاں دینا کتنی محبت ہے اپنی امی کے ساتھ بتر کبھی قرآن بھی تو دیکھو امی کے لئے قرآن کیا کہہ رہا ہے پتہ قرآن بیوی کی محبت کیلئے کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے بیمینا المحبت کرنی ہے لیکن اللہ نالو تھوڑی کرنی ہے قرآن کہہ رہا ہے ماں سے محبت کرنی ہے لیکن اللہ نالو تھوڑی کرنی ہے قرآن کہہ رہا ہے پتر نال محبت کرنی ہے لیکن اللہ نالو تھوڑی ہے پتر جس جس چیز سے تجھے مجھے محبت ہے یا کسی دور میں زمانے میں وقت میں ہو سکتی ہے اللہ نے سب کا نام لیا لیا پورا مجبونہ اللہ نے بیان کر دیا سورت توبہ جی دس ماں پڑا کیا کہا قُلْ اِمْ کَانَ آبَاؤُكُمْ ٹھیک ہے جی وَأَبْنَاؤُكُمْ پُتَر وَإِخْوَانُكُمْ پَائِ وَأَزْوَاجُكُمْ بُدِّ وَعَشِیرَتُكُمْ تِرَا کُمْبَا وَأَمْوَالُ نِقُتَرَفْتُمُوْحَا پیسے مال تیرا وَتِجَارَتُمْ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وہ ذریعہ جی دے ذریعہ تو پیسے کمانڈ لیا دیں مقام تقدہ نالیا وَمَسَاكِنُ تَرْدَوْنَهَا مقام تقدہ نالیا سارے انہیں نالیا کہ ہر کی کیا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهُ اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهُ وَمَسَاكِنُ تَخْشَوْنَهُ اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَدٍ فِي صَبِيني اَحَبَّ إِلَيْكُمْ اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهُ توّسُنتَ آپ کو اللہ دیکھو ہم دے سناو کہ دوسرے کو واسیاں لڑی ہیں اور سان پاس سے پرت پرت کے دست ہوگے کہ مولی صاحب ہون پاس کر چکے کیوں اللہ امی بھائی کیوں رونا آنا ہے تو اللہ بھائی واسیاں کیوں آنا ہے کیوں کہ امینا الپیار بھتا ہے امینا الپیار تو امی دا سون کے رونا آندا ہے لیکن اللہ والا اللہ دے رسول دا سون کے رونا آندا حلالا پھر تکھئی کہ مہؑ بھائی رونا آئے لیکن میرے بچے میرے پاس جی میرے بڑے ہو اینا اتروان دے سب تو زیادہ حق دار اللہ والا رسول دے لگے کیونہ بھائی میونا دی محبت چی دکھڑا بدنصیب ہے جنہوں اللہ والا اللہ رسول دی محبت لیچھ رونا نصیب اغر کامے اتروان دے سب پورے شڑو دے لی مالہ دی کامے پورے پنجاب دا مالہ دے لی بدنصیب ہے لیکن اذا صاحب جنو اللہ ربا ہی رسول اللہ ناس کوئی اترو آمدینے وہ یو ذنہ اللہ بڑا میری کھوی نی تو یہ بہت بڑا نام ہے جی حضرت آدم چشتی اندے ٹھ itان جدی تام دلا حتھ Зبن ملے است جدی آخری بن ضلفوں جد قیدی درج بن نینا مصف خماری بن حجروں جدی آد ستاوی من صورت خلق بجاری آزم عصدی حمد کی لکھا میری حمد و دے کی ثقہ دی ہے اتھر اللہ والے پاسیا ہو اللہ دے رسول اللہ پاسیا ہو یہ بہت بڑا نام ہے جناب سیعونہ شریشہ کتیر احمد اللہ علیہ وسلم دکھ پتر ہے ایسا ڈکلائیں دے لوگ تھوڑے رہنگے لئے بوتے میرے غڑکے دکاندار دیڑی باز گیا دکھے کے ساتھ اکلائے لوگ مومن تھوڑے رہے گی جڑی ادنا لے پاسے بھولا جڑی ادنا رنگازے رسول دی محبت آلے پاسے بھولا بوتے پتر میرے برگے دیاری بات میں اکثر کہتا ہوں پتر آئیتو سو سال بینے میاں منبق صاحب نے لگیا اور وہ دور جدو پیر سے حال مجید ساں جدو شاہ سلمان تونسی مجید ساں جدو پیر جماعت نشاہ مجید ساں جدو پیر ویر علی شاہ مجید ساں جدو حضر صاحبوں کی فرمان دینے بابا جی فقیر محمد چورا شریف علی مجید ساں جدو بابا جی شیر محمد شرک پورا نظر جدو سید دیدار علی شاہ ساں جدو برنفس نفیس آلہ حضرت مجید ساں پتہ نہیں میاں منبق صاحب نے کی ویر خیر لگیا کی فرمان دینے ایتھے اللہ کاما رنگلے پر ایتھے اللہ کاما رنگلے پر تو بند بند بندے مور ریکھ کے تک کے حد پھڑی مطنی کلو کچھ اور میں کہنا آج جمعیہ صاحب دیرون ہو لیائیے تذکری حضور صلی اللہ ریکھ کے لئے حام کی اس طور میں اقبال رو کے کہتے ہیں کم بل ازن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے ہیں کم بل ازن اللہ پتر پیر دا کی کام میں میں اے نہیں کہندہ کہ پیر صاحب بی اولاد ہیں پتر ہندہ نہیں ہندہ پتر اللہ اپنی اندوستان بھی سنگھے اللہ نے اپنے اندوستان میں اختیار دتا ہے لیکن میں کہنا کہ بابی سارے بے اولاد مار گئے کہ بابیاں گار پتر نہیں ہوئی کوئی مونہ گار بھی ہوں گے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ پتر اللہ کے دن لیکن پتر یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے بلکہ پتر پیر دا سب تو اٹھا کام میں مرید دا مرد دے زندہ کر دے مونڈا آیا کم ہو گیا عویزہ لگ گیا یہ کونسی باتیں ہیں سنانے والے یہ کونسے کمال ہیں ہو بابیاں کار بگئے پیرہ بھی ہوں گے آپ میری بات سمجھ رہی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ دے دوست ہے کر سکتے کر دے لیکن پتر کی بابی سارے بے اولاد رہے ہونا کار مونڈے نہیں ہوئے کوئی یہ کوئی بات ہی نہیں کس کو آپ میں سمجھ رہی ہیں کورے پیر صاحب میں گڑا گو بڑا کم کر چڑے ہیں یہ کونسی بات تھا بچے لیکن کتابوں میں لکھا ہے پیر کی سب سے بڑی کرامت مرید کا مردہ دن زندہ کر دے جس پیر سے یہ نہیں ہوا پاہنے والی دعا چودہ مونڈے نہیں ہوئی اس سے کچھ بھی ہوا اس کو نہیں مزل بانے کمال کمال یہ ہے کہ تنو پیرانا لکھ کے داڑی دی تفیق ہوئے تنو پیرانا لکھ کے تیرا اخلاق اچھا ہو جائے تنو حلال اپنا ہم دی تنیز آ جائے ہیں اے پیرانا مقصد اپترور کی مقصد کی انداز بندگی آج کی پیری مریدی حضرت بابا فرید خود فرماتے ہیں آ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے حضرت خاجہ غریب نواز کی بارکہ میں گیا ہو جائے ہیں خاجہ صاحب دا نہازی جی خاجہ غریب نواز شلطان الہند نائد رسول صنع صاحب سنی آجے بھی نہیں ہے حضرت آجے بھی انہیں دکھو اور فرماتے ہیں میں گیا تو کہتے ہیں جب میں اور جب میر شریف پہنچا تو حضرت خاجہ غریب نواز ایک خوش درخ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے کہتے ہیں جب اللہ والوں کے پاس جاؤ تو خیال کنٹرول میں رکھو کہتے ہیں بیٹھ میں گیا لیکن میرے دل میں خیال آیا فرید تیمیز آیا کیتا ہے اے کس طرح دا ولی ہوئے کہ درخت نہ ٹول آئے درخت خوش کریں اے کس طرح دا ولی ہوئے کہتے ہیں میں بیٹھا دوں حضرت نے میرا خیال پکڑ گیا میرا خیال حضرت تک پہنچ گیا کہتے ہیں حضرت نے درخت ایک نگاہ دی اور حضرت کی نگاہ کی طاقت تھی برکت تھی جو اللہ نے ان کو دی تھی کہتے ہیں درخت اسے بیرے ہرا ہو گیا اور ٹانیں گے نکل آئیں گے اور پکتیں نکل آئیں پھل پہ گیا گیا درخت کہتے ہیں پھر نگاہ ڈالی کہتے ہیں خاجہ غریب نواز میں پھر نگاہ مالی کہتے ہیں پھر خوشک ہو گیا ہے کہتے ہیں پھر نگاہ ڈالی پھر سر سردو شداب کر دیا پھر نگاہ ڈالی پھر خوش کر دیا پھر نگاہ ڈالی پھر سر سردو شداب کر دیا کہتے ہیں پھر نگاہ ڈالی پھر خوش کر دیا اور پھر میں نے مخاطب کر کے کہتے میری تربیت کی تھی مجھے فرما لگے فرید تو فقیری کرنا ہے کہ رابنہ مطالہ لڑنے تو فقیری کرنے آیا کہ راب سے لڑائی کے لیے آیا کہتے میں نے خالجہ جی لڑائی کی پھر میں تو بہت سوچنا پہ کہ یہ کیونہ ولی ہے کہ درہت نہ ٹولا ہے درہت خوشک رہے اے ویخ میرے رابنہ میں نے طاقت دیتی ہے میں نے تینواری ہرا کر کے دسے آئے لیکن میں اپنا زور نہیں وخانہ میں رابدی رضاتے راضی رہنا ہوں وہ دی مرضی ایک خوشک رہوے تھے میں اپنا زور کیوں وخانہ ہوں میری مریدی کا پتر ایک مقصد ہے اور مقصد کیا ہے کہ مرید کی تربیت کرنی اس کو حضور کی غلامی کا انداز سکھانا اس کو رب کی بندگی کا انداز سکھانا نہ کہ رضا رابد کمہ جی دخلیل ہونا میرے پاس حضرت ہار روز ہزاروں لوگ آتے ہیں مریدوں نے کی میں معافی مانگ لنا میں نہ پائی میں مارا بندگ ہوں دھو گئی اور لاب جا میں نے ایس پیری مریدی دی سمجھ نہیں ہی اندھی کوئی میں پائی ایس ہٹی سمجھ نہیں ہی انہوں نہیں ہی سمجھ جا کیونکہ ترین تو تربیت ہے لیکن دیکھو نا وہ مصرہ پڑا جاتا ہے نا میں لاجے پالان دے لڑا لگی تھے میرے تو غم پڑی رہ انہوں سارے کہنے نے پیر ہو جی دا چاہی دا کہ پیر دا تفڑی یہ تھے غم لیکن وہ کیاں گا نہیں پائی جیڑا بھی ایس کھاڑے جو بڑیا یہ تھے یہ تھے غم آنے ہی آنے میں خود نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ایس کھاڑے جو بڑنے کی تیانل یہ پھولانا کھاڑا کوئی نہیں ہونے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْقَوْلِ وَالْجُوْءِ وَنَقُسْءٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَادِ وَبَشِّرِ الصَّابِينَ اے شائران دے نا دھانا دیں انگل لانے میں ناڑا لگی تے گاہوں میں نا پائی تے آئی کانس کجی اندھے تے انہوں نے پائی کئی باری جو کڑڑا ہی پھاڑکے یہ باتیں ہیں اس لیے بھار بندے کو پیر صاحب سے بھی یہ چاہیے کہ ہم پیر نے تو کتر ایک باری سویدن نکے جو کڑڑا ہی پھاڑکے دیکھو یہ تو بکان دا مناس کی خیر بہمی کچھ اور مزید بات ہو جائے لیکن میں نے اپنا عقیدہ بتایا ہے میرا عقیدہ آرگی دیئے یا کک بھی کر سک دے میرا عقیدہ ہے ہر مشکل دی کنجی یارو حت مردان دے آئی مرد نظر کرے جس میں مشکل رہے نا لیکن وہ طرف پیری مریدی کی جو جان ہے اور مقصد ہے وہ ہے تربیہ لیکن وہ تربیہ طریقہ چوپی بلی ہے یہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ ہی تعلیم ہے بہت بڑا نا یہ حضرت جنید بغدادی ریپیر صاحب میں جیسے میں مفتگو کر رہا ہوں وہ حضرت کان پھونا دی بلکہ ان لوگوں کو صرف ایک بار بتاؤ اور سکھاؤ کہ قیامت کے روز تمہارا رب تم سے صرف یہ پوچھے گا تاس بندیا سارا کچھ دے تیرے لئی سی تُو کدے لئی سی سارا کچھ دے تُو اس لیے بتاؤ انہیں اس لیے کچھ نہ جائے کہ تُو حسیہ ہو بتاؤ انہوں دے ہو جائیے انہوں دے ہو جائیے انہوں دے ہو جائیے بتاؤ اور پوری کوشش کریے یہ بندگی ہے سکھیے حضرت شیخ عبدالوالد بن زید نکانے کی تھا پڑھے آکے جنت صلی اللہ پس سے نکا خیال آیا بھئیوں کہ جنت سے تنکاؤں آئی ہیں لیٹے لیٹے دعا کر دی اللہ کون ہوگی جو جنت میں عبدالوالد بن زید کی بیوی بنی پہری رات دعا قبول ہوئی دوجی رات پھر کی تھی قبول ہوئی دیسری رات پھر کی تھی قبول ہوئی خواب میں دیکھا کہ کالے رنگ کی عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں مہمونہ ہوں اور میں بسنا رہے اٹھے تک جو پڑی فجر جماعت نہ پڑی سوالی لے بسنا رہے بسنا رہے بسنا رہے بسنا رہے انہیں استقبال کیا ایک محید دے کر بیٹھے ہونا پوچھے آزر مغیر دسیاں کے میں آنے پر میں یہ بتاؤ ادھر کوئی مہمونہ رہتی بسنا رہے اٹھے تک جو پڑی اٹھے تک جو پڑی اٹھے تک جو پڑی لوگ کو ان وٹے مار دیں کیونکہ سنگھ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا جب سے تُو نے مجھے دیوانہ بدا رکھا کڑی اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا کہ بچیاں نہ کھیڑ دیں کہ کو بچیاں نہ کھیڑ دیں کہا حضور لوگ پتھر مارتی ہیں فرمایت کیوں حضور کا لئے اندیاں کرتی ہیں کی کرتی ہیں یہ کو اسدہ آئیتے بے کے رون لاکھ پڑی یہ کو روندہ آئیتے بے کے حسن لاکھ پڑی فرمایت نہیں دوسری پاگلوں تھی عرض کی تھی حضور اثر بھی لے آجندی کیونکہ دیاریتے ساڑییں بکرییں چاہتی ہیں کسی تکاور شکاور اٹلاو اثر بھی لائیتے بے کے لئے پھر میں اثر تینے بے کی جس وہ کڑے پاسے گئی لوکہ نے پاسا دسیا تشریف لائے جدو تھے گئے تھے بے دیکھئی لوکہ نے کہا کہ آئیے کہ بکرییں چارن چلنے گیا لیکن ہوتی ساہو آرہے ہیں کلو چھوکے تھے مسلے تھے کھلو فرمانے میں بڑا رام ہے اوے عورت ذات تیری مردانگی تھی قربان یہ تھے بندینی مسجد بڑھ دے ہیں تو دوسرہ رہے ہیں کلو چھوکے جنگل رونا لولا کی کھلو پی کیسا ہوا پایا تھے لوگ سمیں اندھیں بکرییں چارن دی جاتے ہیں پھر خیال آیا اے نفل پڑھڑ نہیں ہے یہ جڑی ہیں بکرییں لے کے یہ پھر ہو گئی تھے بکرییں جائے دیاں نہیں کہ یہ سیرتے کو اینا تے کو در تے دودھی اور در تے دیجئے اور در تے چوتھی فرمانے میں وہ اس پاس سے دیکھا تھے کہ یہ بکرییں پہ یچرن تشریر بکرییں پہ چارن آلے دو آلے شیخ پہن دے لے کہہ دے ہیں اے در وی کھانتاں حیران اے در وی کھانتاں حیران فرمانے میں میں نے ان پتا لگا اس حیرانگی دیا لے کبھی حضرت محمودہ نے نماز قدم کر لے اور میں نے ان باز مار کے کہنے ہیں وہی عبدالوائے وہ ملنا جنہ جسید اسی ہے تھے یاد ہے فرمانے میں بڑا راہ انہوں نے میرا ناں کے میں پتا ہے کہہ دے ہیں میں پھر پوچھیا میں ملنا اسٹو پہلے کوئی ملاقات نہیں انہوں نے میرا ناں کے میں پتا لگ گیا انہوں نے کہا اے عبدالوائے جس حضرانے رات انہوں میرے رو تاندہ سے ہی انہیں راتی تا ڈیلوں میں نمی دا چڑے واہ سڑے ہوڑے ہو یہ کمحال لوگ سا آپ فرمانے نے جس شہر نے سب تو بوتا میں پریشان کی تھا پریشان احران کی تھا یہ شیران تے بکری ہیں دی سولہ کے میں شیر جو جانور ہے کہ یہ بکری دیس جائے تو مشبائی صاحب ہوں کہنٹا تقریر کر کہ شیر ہوں نہیں سمجھانا پینا کے اے پوکھا مشبائی صاحب نے یہ الحمدللہ تے ہونا ہے تو شیر ہوں نے بکری دا کاموں کر چڑے ہونا ہے یہ تے شیر بکری ہیں چار دنے اور فرمانے نے میں پوچھا میمونہ کہ کیونے شیران تے بکری ہیں نہیں سولہ ہوئے تو آپ کو فرمان لگنے ہیں آپ دلوائے جس دن دی میں آپ نے لابنا سولہ کر لیے اس دن دی شیرانہ شیرانہ میری بکری ہیں نہیں سولہ کر لیے اتر بچے ہو ہاتھ جوڑ کے او دن المتھانہ لاؤ او دن کوئی متھانی جلا سکتا او سولہ کریے سارے پیدا توبہ کریے اپنے اپنے اندناواتو اور پتر ربن اللہ علائی ربن اللہ علائی ربن اللہ علائی تے پتر جو نئی ملا ہوگے تے جانا پھر بھی ہو دے کھولی دے گا ایس لئی اللہ تعالی سارے ہم سلامت رکھے با کرامت رکھے پانچ وقت نماز دی پبندی قرآن ذکر گرود حلال محپیو دی خدمت ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے گرد